محبت اپنوں سے ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اس لئے کہہ لیا اور برا مان لو تو نہ میرا کچھ بگڑے گا نہ میرے باپ کا بگڑے گا زیادہ زیادہ چھوڑوں سے چھوڑ دو میں تو کہوں گا کہنے کے لئے پیدا ہونا تم نے کیوں پڑھایا تم نے کیوں دعائیں کی تم نے کیوں میری حمد افضائی کی نہ پڑھایا ہو پڑھایا ہے تو کہوں گا اللہ کے لبین کا من تارا کل و علم الجی ممنن نا جان بوجھ کر بھی کچھ چھپاؤ گی تو آگ کی لگام پہننے کے لئے تیار رہو نہیں ہم نہیں چھپا سکتے کسی کو رکھ لو دو ہزار تین ہزار روپے مہینے پر اپنے یہاں اپنے مرضی کے مطابق بلواؤ ہم نہیں بولیں گے تمہاری مرضی کے مطابق ان کو مولوی بھی چاہیے تو ان کی مرضی کا جیسا یہ چاہیں ویسا بولے ہو مولوی بھی مرضی کے چاہیے ہم نے رکھا ہے تو میری مرضی کا بول سن لو اگر یہ شرک ہے تو یہ بھی شرک ہے کیوں اس نے اس آدمی کو رزاق سمجھ رکھا ہے کہ یہ مجھے روزی دے رہا ہے کسی کو رزاق نہیں سمجھنا چاہیے اگر مسجد کا متولی سود اور بیاز کھاتا ہے اور ہم سود اور بیاز کے خلاف اس لیے نہیں بولتے کہ مسجد کا متولی سود اور بیاز کھاتا ہے اس لیے ہم نہیں بولتے تو سن لو یہ بھی شرک ہے کہ تُو مسجد کے متولی سے ڈر رہا ہے وہ سود اور بیاز کھا رہا ہے اس لیے تُو سود اور بیاز کے خلاف تک نہیں کر رہا ہے دے لے والا اللہ اے متولی نہیں ہے اگر ایک جگہ سے بندے کے لیے روزی کا دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ دس جگہ دروازے کھون دیتا ہے تو کھر کے تو دیکھ سچ کہا اللہ کے نبی نے تم اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا کھانے تو جیسے چڑیاں بھوگے پیڑ دھوصلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو آتی ہی تو ان کا پیڑ بھرا ہوا ہوتا ہے وان الماہی اور میں مکانے والا ہوں کس کو گناہ کے کاموں کو میں مٹانے والا ہوں اللہ کے نبی گناہوں کے کاموں کو کس طریقے سے مٹایا کرتے سنو آپ نے فرمایا تمہاری آنکھیں گناہ کرتی ہیں تمہارا ہاتھ گناہ کرتا ہے آئے لوگوں فرض نماز پڑھنے سے پہلے کوئی بھی نماز پڑھنے سے پہلے تم وضوع بنا لیا کرو جب آگنی ہاتھ دلتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھل جاتے ہیں کلہ کرتا ہے تو زبان سے گناہ گر جاتے ہیں مو دلتا ہے تو آنکھوں سے جو دیکھا صغیرہ گناہ وہ دل جاتے ہیں معاف کرنا کبیرہ گناہ بغیر توبہ کی معاف نہیں ہوں گے کبیرہ گناہ نہ نماز سے نہ روزے سے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کی معاف نہیں ہوں گے اگر آپ نے کسی کو گالی دی ہے تو یہ بھی کبیرہ گناہ جب تک آپ کا بھائی آپ کو معاف نہ کرے گا اللہ بھی معاف نہ کرے گا آپ نے اگر کسی کا حق بارا ہے اور آپ حج کرنے جا رہے ہیں مسجد میں کہہ دیا میرا کہاں سنا ماف کرنا تو ماف کر دینا مجھے آپ کی حق تلپی ماف نہیں ہو جائے گی اور میدان حج میں بھی آپ گناہ ہوتے پاک و ساپ نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ آپ تب بھائی آپ کو ماف نہیں کر دیتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے لوگوں تم جب زہر کی نماز پڑھتے ہو تو فجر سے زہر کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ ماف کر دیتا ہے تا تری قونہ تا تری قونہ جب تم زہر کی نماز پڑھتے ہو تو فجر سے زہر تک کہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں جب تم عصر کی نماز پڑھتے ہو تو زہر سے عصر تک کہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں جب تم مغرب کی نماز پڑھتے ہو تو عصر سے مغرب تک کہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جب تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو تو پھر مغرب سے عشاء تک جو گناہ کرتے ہو وہ دھل جاتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں دھل جاتے ہیں اور جب تم عشاء کی نماز پڑھ کے بستر پہ سوتے ہو تو بہت سے لوگ جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں کس طریقے سے گناہ مٹا رہے ہیں ماہی مٹانے والا گناہوں کو بھی مٹایا نبی نے اور اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا کفر کو کیسے مٹایا جب مکہ فتح ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے بڑے بڑے مجرم با موجود تھے سب کی کہ دل دھڑک رہتے ہیں آج تو محمد رسول اللہ کے صحابی مجھے قتل کریں گے وہاں رہے ڈالیں گے قتل کریں گے آج تو مکہ ان کے آت میں آگئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فتح مکہ کی دن اور کیا کہتے ہیں ازہابو انتو متلقائے لوگو گھبراو نہیں حکومت ضرور میرے ہاتھ میں آگئی لیکن آجل میں کسی سے بدلہ نہ لوں گا آئے ابو سفیان تجھے بھی معاف کر رہا ہوں آئے حبار اتنے اصبت تجھے بھی معاف کر رہا ہوں آئے ظالموں مجھے میرے صحابہ کو ستانے والو جاؤ جاؤ آج تم سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا اس کے بعد مکہ میں جب آفات یہاں نہ داخل ہوتے ہیں حضرت علی کے کاندھوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چھلیات کے آت میں مکہ میں تین سو ساٹھ مورتیاں رکھی ہوئی ہیں بدھ رکھے ہوئے ہیں آپ اپنی چھلی سے ایک بدھ کو گراتے جاتے اور پڑھتے جاتے حقا گیا اور باطل مٹ گیا باطل کو تو مٹنا ہی تھا ایک ایک بدھ کو گراتے گئے مٹتے گئے اس طریقے سے آپ نے کفر کو ختم کیا میرا ایک نام گناہوں کو مٹانے والا ہے یعنی میں گناہوں کو مٹاتا بھی ہوں میں ایسے کام بتاتا ہوں جس سے گناہ انسانوں کے مٹ جائے ہیں اور میں رسم و رواج کو بھی مٹانے سے پہلے عورتیں خان قابعہ کے اندر ننگی ہو کر تواف کرتی تھی عورتیں خان قابعہ کے اندر ننگی ہو کر تواف کرتی تھی اور بخاری شریف کی حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ شادیوں کا طریقہ اتنا گندہ تھا نبی کے نبی بننے سے پہلے مثلا ایک عورت شادی کیسے ہوتی تھی شادی کے چار طریقے تھے پہلا طریقہ کیا تھا لڑکے والا لڑکی کو یا لڑکی والا لڑکے کو پیغام دے اور مہر کے ساتھ مہر ادا کر دے اور لڑکی کی ودا ہو جائے جو آج ہمارے ہندوستان میں رائج ہے یہ طریقہ کچھ شریف لوگوں میں پایا جاتا تھا عرب کے اندر لیکن کچھ لوگوں میں شریف لوگوں میں دوسرا شادی کا طریقہ یہ میں شریف لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو بدماش ہے وہ تو کئی کئی عورتیں رکھتے تھے ان کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے ان کے پاس عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی شریف لوگوں کی دوسری شادی کیسی ہوتی تھی دس آدمیوں سے کم اور تین سے زیادہ یعنی چار پانچ چھے آٹھ نو نو تک دس تک یعنی دس سے زیادہ نہیں یہ دس تک آدمیوں کی تعداد ایک ہی عورت کے پاس جاتی تھی